اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہستہ شوقت ہے میں کنسلٹنٹ آبسٹریٹیشن اور گانیکولوجسٹ ہوں اور عرصہ 21 سال سے گائنے کے شعبے سے وابستہ ہوں آج اس پلیٹ فارم پہ جس موضوع کے بارے میں میں آگاہی دینا چاہتی ہوں وہ حمل کے ابتدائی تین ماہ میں جسمانی اور ذہنی طور پہ تبدیلیاں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ پریگنسی پلان کر رہے ہیں اور آپ اپنا پیریڈ یا سائیکل میس کرتے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ علامت ہے اس کے علاوہ سر میں درد رہنا متلی یا الٹی کی کیفیت آنا یا باقاعدہ الٹی آنا کانسٹی پیشن یا قبض کی شکایت ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے نشلے حصے میں مہواری کی طرح کی درد ہونا یہ وہ کامن علامات ہیں جو کہ ایک خاتون جسمانی طور پہ فیل کرتی ہے اور ذہنی طور پہ ڈپریشن اور چرچڑے پن کا شکار ہو جاتی ہے آپ کو جیسے ہی اپنا پیریڈ میس کریں اپنے ڈاکٹر کو فوری طور پہ رجوع کریں تاکہ آپ کا ڈیٹنگ سکین ہو سکے اور موائنہ ہو سکے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہستر شاہکت ہے میں کنسلٹنٹ آپسٹریشن اور گائنیکولوجیسٹ ہوں اور ارسے 21 سال سے گائنی کے شعبے سے وابستہ ہوں میں نے اپنے MBBS King Edward Medical University سے کیا اور پھر College and Physicians of Pakistan سے FCPS گائنی میں کیا میں گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ اکرا میڈیکل کامپلیکس میں اور گارڈن ٹاؤن کلینک میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر رہی ہوں آج مرہم کے پلیٹفارم کے تھرو میں جو آگاہی دینا چاہتی ہوں وہ ایک بہت ہی عام سا ٹاپک لگتا ہے لیکن ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں یعنی حمل کے ابتدائی تین ماہ میں ایک خاتون کے اندر جسمانی ذہنی طور پر کیا چینجز آتی ہیں اور کیا چینجز اس کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے ہمارے ہاں خاص طور پر ایسی خواتین جو پہلی دفعہ حاملہ ہوتی ہیں ان کو ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی پرگننسی سمودھ نہیں جا رہی سو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کیونکہ بہت سی ایسی خواتین میرے پاس آتی ہیں جو کہ چھوٹ چھوٹی باتیں پوچھتے ہوئے گھبراتی ہیں شرماتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ شاید ان کا آپسٹریٹیشن یا ڈاکٹر اس سوال سے افینڈ نہ ہو جائے سو آپ اگر پرگنٹ ہیں تو پہلے تین ماہ میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ میں چینجز آئیں گے سب سے پہلے اگر ایک خاتون پرگنسی پلان کر رہی ہیں اور ان کا سائیکل ریگولر ہے اور انہوں نے اپنا سائیکل میس کیا ہے تو اس میں زیادہ تر چانس یہ ہے کہ آپ نے پرگنسی اچیف کر لی ہے یا آپ حاملہ ہیں اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے اس کی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں لیکن اگر آپ اپنے صبح کا یورن لیں اور اس میں ڈپ سٹک سے ہوم پرگنسی ٹیسٹ کے ذریعے دیکھیں اور اس میں دو ریڈ لائنز نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرگنٹ ہیں سو سب سے پہلا پوائنٹ یا پہلی انڈیکیشن کیا ہوگی کہ آپ اپنا سائیکل یا پیریٹ مس کریں گے اس کے ساتھ زیادہ تر خواتین کیا کمپلین کرتی ہیں کہ ان کے سر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے چھاتیاں بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہی نوزیا اور وامٹنگ یعنی متلی آنے کی کیفیت یا پھر وقاعدہ الٹیاں آنا یہ اور ساتھ ہی پیٹ کا بھرا بھرا محسوس ہونا اور قبض کی شکایت کرتی ہیں پرگنسی میں ایک ایسا ہومون پروجسٹران پروڈیوس کر ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے بہت سے مسلز کو ریلیکس کرتا ہے جن میں سے ایک مسل میدے کا بھی ہے اور یہ انٹڑیاں اور میدے کے مسلز کے ریلیکس ہونے کی وجہ سے نوزیا وامٹنگ اور کانسٹیپیشن کی شکایت پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے ڈپریشن یا چرچڑا پن یا ایریٹیبیلیٹی ایک کامن پرابلم ہوتی ہے پھر ایسی خواتین بھی ہمارے پاس آتی ہیں جن میں کریمپنگ یا جسم کے نشلے حصے میں درد یا مہواری کی طرح کی درد کی کمپلین ہوتی ہے دوسرا سوال کہ آپ نے پیریڈ مس کر دیا آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس کب دکھانا ہے جیسے ہی آپ نے اپنا سائیکل مس کیا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پہلی فرصت میں اپنی آپسٹیٹیشن کو کنسلٹ کریں وہ آپ کے ہسٹری لیں گی آپ کا موائنہ کریں گی اور آپ کے ایسے ٹیسٹ بھی کروائیں گی جن میں ایک الٹرسون بھی شامل ہے جسے ہم ڈیٹنگ سکین کہتے ہیں جو کہ لوکیشن بتاتا ہے کہ کیا حمل اپنی صحیح جگہ پہ موجود ہے اور سائز یہ ڈیٹنگ سکین بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ throughout the pregnancy آپ کے بیوی کی گروت کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک اہم رول پلے کرتا ہے پھر کچھ ایسی علامات ہیں پہلے تین ماہ حمل میں جو کہ جن کو alarming sign بھی کہا جا سکتا ہے یعنی ایسی صورتحال جس میں ایمرجنسی کے طور پہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کنسل کرنا چاہیے جن میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کو خون کا داغ لگنا یا ہیوی بلیڈنگ ہونا اگر خدا نہ خاصتہ ایسے ہو تو فوری طور پہ ایمرجنسی میں لیبر روم میں جائیں اور اپنی آپسٹیشن سے رجوع کریں اور دوسرا سب سے اہم پوائنٹ ہے نوزیا مومنٹنگ کا بہت زیادہ ہونا یعنی اتنی شدید الٹی اور مطلی ہے کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہیں آپ کے سر میں درد ہے آپ تھوڑا بہت بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو الٹی آ جاتی ہے اس کو ہائپر ایمسیس گریویڈیرم بھی کہا جاتا ہے اس صورت میں بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے جو کہ یا تو آپ کو عدویات گولیوں کی صورت میں دیں گے ورنہ آپ کو تھوڑی دے کے لیے سٹے کروا کے ہاسپٹل میں کوئی آئی وی فلویڈ یا ڈریپ لگائیں گے اور اس میں ٹی کھے ڈالیں گے طاقت کے تاکہ جو آپ میں ڈی ہائیڈریشن اور نمکیات کی کمی ہے اسے پورا کیا جا سکے ہوفیلی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایسی کیا علامات ہیں کیا علامنگ سائنس ہیں آپ کو اپنے ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے اور ایمرجنسی میں کب دکھانا ہے ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ میرے سے ملنا چاہیں فیزیکلی یا آن لائن تو مرہم کے پلیٹ فارم کے تھوڑ میرے سے پوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تینکیو ویری مچ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلیج ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں